ڈاکٹر عمران کچھ رشتے اور گھر کا محول یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اگنور نہیں کر سکتے اب جیسے ہمارے سسرال اور یہ ساری چیزیں اس طرح میں بہت سارے ایسے رشتے آ جاتے ہیں اگر امیڈیٹ سسرال نہیں بھی ہے تو جن کا بہت آنا جانا ہے لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں باڈی شیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ کے اور بھی چیزیں آپ کے کمپلیکشن آپ کے بہیوئر بہت ساری چیزوں پر بات ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو شٹ کرنا ہے کسی ایسی ایسے انسان سے یا باتوں سے تو وہ کیسے ممکن دیکھیں قوت بیان انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے اور الفاظ جادو رکھتے ہیں یہ قرآن پاک کیا آیت ہے سہر ہے سہر البیان بیان سہر رکھتا ہے اس کا مطلب یہ اثر انداز ہوتا ہے پھر ایک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ وہ توجہ چاہتا ہے وہ پیار چاہتا ہے اٹینشن اپریسیشن اکنالجمنٹ یہ میری بنیادی ضروریات میں سے ہے اس کا مطلب مجھے یہ الفاظ چاہیے ہیں اچھا وہ الفاظ بولنے والے کیوں آپ اس کے بولنے سے پہلے روک نہیں سکتے ہیں یہ دنیا میں کسی انسان کے پاس صلاحیت ہے آپ کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ میرا اگلا جملہ کیا آئے گا آپ اس کو پہلے سے مجھے روک دیں اس کے بعد میرا سر پھاڑ دیں وہ ایک الگ کہانی ہوگی تھا وہ رییکشن ہوگا ہے میرے کسی بھی الفاظ کے اوپر لیکن میرے بولنے سے پہلے آپ مجھے نہیں روک سکتے ہیں یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے میرے کسی بھی فضول بات کو accept اور reject کرنے کے اختیار آپ کے پاس ہے اچھا وہ depend کرے گا آپ کس اسٹیٹ میں ہیں ہم بہت بار ایک ایسے سہر کی خود اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جس کو ہم programmable suggestible اسٹیٹ کہتے ہیں اگر میں اسٹیٹ کے اندر ہوں تو پھر وہ بات مجھے ضرور اثر کرے گی کیونکہ اس وقت میرا جوش حاوی ہے اس لئے ہوش کام نہیں کرے گا جب میں جوش میں ہوں گا تو ہوشی بات کام نہیں کرے گی اس لئے تنقید کرنا بہت اچھا لگتا ہے سننا تو زہر لگتا ہے اور تنقید یہاں تو کچھ بھی سننا زہر لگتا ہے we are not listeners at all ایسے ہی ہے نا لمبی بات نہیں سن سکتے لمبا میسیج ووٹس ایپ پر کوئی کر دے اس کے لئے ہمیں اپنے ذہن کو بہت ری ٹرین کرنا پڑتا ہے بہت ساری جو ہے وہ مشکے ہیں میں ٹی وی پہ بات ہم اس کو نہیں سکھا سکتے کیونکہ بچے بہت زیادہ وہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے ذہن کے اندر کارٹون کریکٹرز بناتے ہیں اچھا اگر آپ میرے چہرہ کو دیکھیں ہمارے مائنڈ کر سکتا ہے آپ کہیں نیلے رنگ کا آم تو ابھی آم بھی آ جائے گا اور نیلے رنگ بھی آ جائے گا جبکہ نہیں ہوتا گلابی ہاتھی نہیں ہوتا لیکن ہاتھی بھی آ جائے گا اگر آپ میرے چہرے کو اس طرح ڈیزائن کر دیں گے جو کہ کارٹون بن جائے اور اس کے پر رنگ برنگے کلر کر دیں اب ہسنا شروع ہو گئے آپ بال بنا دیں سارا کچھ کر دیں اب جب اگر لیٹس اپوز جن کے ساتھ رہنا ہے جن کے ساتھ کام کرنا ہے جس طرح اپنی رشتے بتائیں اس طرح اپنی رشتے تو ان کو تو دیکھ کے ساتھ ہی پارا چڑ جاتا ہے کیونکہ اس سے سریٹ ہو گیا ہے لیکن اگر وہ پکچرز ان کی بنا کی یہاں رکھی ہوئی ہے جس طرح آپ ابھی مسکرا رہی ہیں نہیں ابھی میں نے آپ کا خاکہ نہیں بنایا جس کا بھی بنایا ہے آپ وہ خاکہ اپنے ذہن کے در رکھتے ہیں تو اب آپ کو اس کو دیکھ کے ہسی آتی ہے سامنے والے کیا پتا ہے آپ نے کیا خاکہ بنایا ہے جب آپ اس کو ہسی ہے کہ دیکھا آپ کچھ بھیتر ہو گئی ہے اب یہ کچھ بھیتر ہو گئی ہے یہ اس کی طرح یہ دیکھتا ہے کے لیکن یہ پرابر ٹیکنیک ہے légتيہ پرابر ٹیکنیک ہے اس طرح کے اور بہت ساری ٹیکنیک ہیں جس کے اندر انسٹنٹ لیڈ گو کیسے کیا جاتا ہے ایک ہے نہیں آئے گی ضرور اور تو یہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ یہ کیسے کریں کوئی ایک چیز تو ایسی بتائیں بہت سارے لوگ ہیں پریشان تو کچھ ایک ایسی آپ دیکھیں ہر جو بھی ہمارا جو خیال ہوگا آپ کوئی بات کرے گا تو اس کا ایک تصور ضرور بنے گا اس کا ایک ایمیج ضرور بنے گا اچھا اس ایمیج کو بیسکلی لیڈ گو کرنا ہے تو ہماری مد ایک کوئک وہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں اگر ہم اس کو نمبر ایٹ بناتے ہیں ہوریزونٹل لائک انفینیٹی اور ورٹیکل اگر ہم کھڑا آرٹ اور لیٹا آرٹ بناتے ہیں اگر ہم کوئکلی اپنے اس ایمیج کو موف کریں گے وہ ایمیج چلا جاتا ہے اب اس کو ایکسس نہیں کر سکتا ہے یعنی آپ کو ایک کوئی بات آئے گی تو اس ایک ایموشن آئے گا اس ایموشن کا ایک ایمیج ہوگا ہے کیونکہ ہمیں اس کا ایک منظر ضرور ہوگا اس منظر کو اگر آپ نمبر ایٹ کے ساتھ صرف موف کرنے آنکھوں کو تو وہ نمبر ہوگا ہے ابھی ابھی کوئی بھی ایسا خیال کسی نے اگر آپ کو کچھ کہا ہے اور آپ کو بہدر کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو وہ رہے گا اس کو فیکٹر فینٹیسی کا نہیں پتا تو بس پہلے آپ ورٹیکل ایٹ بنائیں اسی ایمیج کے ساتھ اسی ایمیج کو سامنے رکھیں اسی ایمیج کو سامنے رکھیں اور ورٹیکل ایٹ بنائیں اور ہوریزونٹل ایٹ بنائیں دو پار آپ کریں گے وہ چلے جائے گا وہ ٹک نہیں سکتا نا وہاں پہ وہ اس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ خوشی کے لیے آپ کو آپ نے کوئی چیز ارن کی ہے تو آپ کو اس کی خوشی ہے آج کل کے بچے نوجوان جو گھرے لو ایک محول ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز بولنے سے پہلے بچوں کو مل جائے اور کچھ کامپیٹیشن بھی ایسا کریئٹ ہوا ہے سکول میں کچھ گیجٹس ہیں تو جیمد اس بچے کے پاس ہیں تو اس کے پاس بھی ہونے چاہیے تو آئیڈیال طریقہ کیا ہے کیسے یہ فیلنگ اجاگر کریں that you have to earn it آپ کو یہ حاصل کرنا ہوگا اور پھر اس سے خوشی کا attachment دیکھیں رب تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم سب کوئی ایمان پر پیدا کر دیتا اس لیے کوئی نام ممکن تھا بلکل نہیں تھا وہ نبیوں کو احسیت روح نبی پیدا کرتا ہے وہ دلوں کے اندر ایمان اتارتا ہے پھر اس نے ہمیں کیوں کہا کہ آپ کوئی ایمان کو earn کرنا ہے ایسے ہی ہے نا ہم جنت میں تھے ہمیں یہاں پر بھیجا ایک پوری ازمائش کے ساتھ جو ہے وہ مد و جذر کے ساتھ گزارا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت earn کر کے جائیں اس دفعہ پہلے ہم بائی ڈیفالٹ جنت میں تھے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا اب اس کی مشیط کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس جنت کو earn کریں کیونکہ وہ ہمیں وہ ہمیں جو ہے وہ ایک عبدی زندگی دینا چاہتا ہے صرف ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے جو عبدی ہے باقی کوئی خلائق میں سے کچھ بھی عبدی نہیں ہے سوائے انسانی روح کے اور وہ رب چاہتا ہے کہ اس کو میں اب عبدیت کے منزل پہ دوں اور لیکن یہ earn کرے اس کیلئے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں پورے فرائز ہیں اور کس طرح آپ کو پورے ادا کرنے ہیں اچھا اس earn کرنے کے لیے اس نے کوئی میکنیزم دیا ہوگا نا اس دین کے اندر اس نے میکنیزم دیا that is a reward system کہ آپ کو اگر یہ کریں گے تو کیا ملے گا انہوں نے کہا یہ reward ملے گا دنیا کے اندر بھی اس طرح reward ملے گا آخرت میں بھی اس طرح reward ملے گا نیکھیوں کو کس طرح بڑھا کے آپ کو واپس جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ بلکل بھی جب discipline کرنی ہوتی ہے تو وہ reward لے لے گا آپ سے یعنی وہ کیا ہے reward system کیا ہے reward and punishment نہیں ہے reward and taking away the reward تو ہم بھی اگر اپنے ہمارے ہیں A-B-A therapies میں اس طرح کی چیزوں ہم جو ہے وہ use کرتے کہ آپ بچوں کو بھی اگر جس طرح آپ نے particular بات کہی آپ بچوں کو reward system کو پر لے bribe system پر نہیں رشوت ستانی ہالے system پر نہیں ریوارڈ system پر لے تو آپ کیا ہوگا اس کو اس کی value ہوگی کیونکہ اس نے محنت کی ہے اس کو earn کیا ہے اب جب اس کو ملے گا تو وہ اس کو ایسے نہیں پھیک دے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے دلا دیا اس نے دیکھا اس نے پڑھے پتہ ہی نہیں اس کا پہ ہے بھی یا نہیں دوبارہ وہ والی چیز جو ہے آپ جا دلیں گے بیٹا آپ لے چکے اچھا لے چکے ہیں اس لیے کہ اس نے earn تو کیا ہی نہیں تھا تو آپ چھوٹی چھوٹی ٹاسک جو ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیں ڈیلی لیونگ کی چیزوں اس کے ساتھ اٹیج کر دیں ٹائم کے ساتھ نماز کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیں کپڑے چینج کرنے کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیں چھوٹی 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 پڑھائیوں کے ساتھ اٹیج کر دیں ہم نے کیا کیا گریٹ اور گریٹ کے اوپر بھی ہمارے ہاں سیدھی خودکشی ہے کہ اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹیمٹ کر رہے ہیں سوسائیڈ کی مطلب اندازہ کر ان بچوں نے جو کچھ نہیں دیکھا بھی دنیا میں وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا گریٹ میں دو پرسنٹیج کم ہو گئے یہ ہم نے اٹیج کیا